گوڈ مارننگ سنڈے رات میں نے ڈاکٹر نازش کے ساتھ ایک مووی دیکھی یہ وہ مووی ہے اور بھارت نے بنائی ابھی جا کے دیکھ لیں نیٹ فلکس پہ ٹاپ ریٹڈ میں جاری ہے اور پاکستان کے اندر جاری ہے جہاں لوگ چیخیں بڑی مار دیتے ہیں او ایم جی ٹو مووی میں انہوں نے ایک انتہائی انتہائی ٹیبو ٹاپک پر آواز اٹھائی ہے جس پر میں اور نازش بہت عرصے سے آواز اٹھاتے آئیں مووی کی سٹوری میں بتاتا ہوں اور پھر نازش سے اس پر کومنٹ لوں گا سٹوری یہ دھی کہ اس مووی کے اندر انہوں نے انتہائی حساس ٹاپک جن پر سوسائٹی بات نہیں کرتی سیکس ایجوکیشن اس کو مدہ بنایا اور سیکس ایجوکیشن پر انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک لڑکے کو پتا نہیں تھا اور وہ حریس ہو گیا وہ سکول کے واش روم میں ماسٹر بیٹ کر رہا تھا اور اس کی ویڈیو بنا لی گئی اور اس وہاں سکول میں بھی وہ کام کرنے پر کچھ لڑکوں نے مجبور کیا اور مجبور کرنے میں وہ بعد میں جب اس نے انفرمیشن لینے کی کوشش کی ماسٹر بیشن جیسے حساس ٹاپک پر تو اس کو دیواریں پڑھنے کو ملیں یا وہ جو نیم حکیم تھے وہ پڑھنے کو ملے یا وہ پھر اس کو کوئی ویلیویبل نہ اس کے پیرنٹ سے وہ بات کر سکتا تھا کیونکہ باپ اس کا پنڈت تھا اور وہ انفرمیشن نہیں لے سکا جب اتنے اس کو ملے نے حریس کرنا اور پھر اس کی فیملی کو حریس کرنا شروع کیا اسے سکول سے نکال دیا تو اس کے باپ نے مقدمہ کر دیا اور اس مقدمے کے دوران وہ سوسائٹی کے ہر اس گندے پہلو کو سامنے لے کر آئے جس میں پیریٹ سے لے کر عام نیچرل چیزوں تک کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن کھل کے پھر اس نے بتایا کہ اٹھارہ سو پینتیس میں جب اگریز یہاں آیا تو اس سے پہلے یہ سیکس ایڈیوکیشن یہ حصہ تھی ہماری تعلیم کا اور آج تک اب جو انڈیا کی ہسٹری ہے وہی پاکستان کی ہسٹری ہے آج تک یہ ایڈیوکیشن یا دیواروں کے حوالے ہیں یعنی وہ لوگ جو حکیم ہی نہیں ہیں ان کے حوالے ہیں اور دکھایا اس میں بلموں سے چیک کر رہے ہیں وہ پمپ رکھے ہوئے ہیں یا وہ کشتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہ سب جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں اور انڈیا کی اتنے ٹیبو ٹاپک پر بات کیوی بات اتنی وائرل ہوئی تو مجھے حافظ احمد کے ساتھ اپنا وہ کلپ یاد آ گیا اور وہ اتنا وائرل ہوا اور نازش ہوگی ہم ہمیشہ سکولوں کو کہتے ہیں گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا پڑھائیں لوگوں کو تعلیم دیں کیا کہو گی نازش افران سب سے پہلے دیکھیں ایک چیز ضروری ہے کہ جو ایڈوکیشن سٹارٹ سیٹر اور اون ہوم تعلیم آپ کے اپنے گھر میں شروع ہوتی آپ ہی کا بچہ آپ ہی کی بیٹی آپ ہی کا بیٹا غلط لوگوں سے ایک انتہائی نورمل چیز یا ایک انتہائی انسان کی جو صحت کے بارے میں انسان کی سیکشل ہیلتھ کے بارے میں کوئی چیز وہ غلط طریقے سے باہر سے سیکھیں آپ خود سمجھائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو تو اپنی ارگرد اور اپنے سوشل اور منٹل اور سیکشل انویرنس کے لئے تعلیم حاصل کرنا پڑھنا بات کرنا غلط نہیں ہے اور آپ کو نہیں سبجھا دی کہ انڈاکٹو اور ڈاکٹر ڈاکٹر سے جائیں بات کریں کھل کے بات کریں خود سمجھیں اور اپنے بچے کو پہلے خود سمجھائیں تاکہ بچہ کھل کے پہلے آپ سے بات کرنے کی عادت ہو بنسبت دوستو یاروں کے کانوں میں جا کے بات کریں آپ سے بات کریں اور اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو خود بھی بتاؤ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو خود تعلیم دے دیں بنسبت باہر وہ کسی ایسے سے تعلیم پڑھ لیں پھر آپ بھگ دیں یعنی کہ جس طرح معاشرے میں سیکس ایڈوکیشن کو مت بنایا گیا ہے جس طرح معاشرے میں اغلاط العام ہے رینبو کلچر عام ہو رہا ہے گے کلچر عام ہو رہا ہے لیسبین کلچر عام ہو رہا ہے وہ ایک الگ سنف کے موضوعات ہیں لیکن بیسک سیکس ایڈوکیشن ایک الگ سنف کا موضوع ہے اور یہ چیز آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل برباد نہ ہو آپ کے بچے غلط ہاتھوں میں نہ پڑھیں آپ کو چیکیا بچوں کو خود بیٹھ کے پیار سے سمجھائیں کہ یہ زندگی کے ایسپیکٹس ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو آپ بات کریں ان سے تو آج ہی او ایم جی ٹو مووی دیکھیں دیکھیں بھارت نے اس جیسے ٹیبو ٹاپک پر وہی آواز اٹھائی ہے جو آواز میں عرصہ دراز سے اٹھاتا رہا ہوں عرصہ دراز سے بولتا رہا ہوں نازش اٹھاتی آ رہی ہیں بچیوں کے لئے بچوں کے لئے اگر یہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے معاشرے میں برائیوں کی بہت بڑی جڑ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جنسی تعلیم نہیں دے رہے کامہ سترہ بیسٹ سیلر رہی یہ اس مووی میں بھی بتایا گیا ہے دنیا میں ویسٹ میں بیسٹ سیلر رہی لیکن ویسٹ نے یہ تعلیم یہاں سے جہالت کا ٹیکہ لگا کر حوالے کر دی یہ بلکل ایسے ہے جیسے جہیز جیسی لانت اس معاشرے میں ہے ستی جیسی لانت جو ہے وہ ہندو معاشرے کا حصہ ہے تو یہ بلکل ایسے ہے جیسے اس قسم کی لانتیں جو ہیں معاشرے میں رہ گئیں اور جو کام کی جو انفرمیشن کی باتیں تھی جو تعلیم تھی اس پر آوازیں اٹھ گئیں اور وہ تعلیم جہلیت کے حوالے ہو گئے بلکل ایسے ہی ہے ہائی ٹائم کہ آپ آپ سٹیپ لیں آج تا دین کل سے بہتر گزارے ہیں اور آگے فیوچر کی طرف کام اور تعلیم دیں تعلیم دیں آج اپنے بچوں کو پڑھائیں بتائیں اور میں پھر ریکمینڈ کروں گا گو اینڈ ووچ دیٹ مووی او ایم جی ٹو یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ زندگی تماشا جو مووی تھی پاکستان میں وہ ہماری معاشرتی جہالت کی نظر ہوگی اس میں بھی اسی طرح ایک مولوی تھا نادخان تھا وہ کسی شادی پر اس میں مطلب اس کی زندگی کے مختلف پہلوں ہیں اس میں وہ ڈانس کر دیتا ہے پھر معاشرہ اس کو لیکن یہ مووی ایک اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹب پہ تھی اور ایک انتہائی ٹیبو ٹاپک پہ تھی اور یہ کل کو آپ کی بچیوں کو آپ کے بچوں کو سب کو بھگتنا پڑ سکتا ہے سوچیں بات کریں اور میں بھی کھل کے اسی لئے بات کرتا ہوں تاکہ اب بچے اس جاہلیت سے نکلیں میں آج آپ کو ایک بات کرتا ہوں میرے پاس کئی بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں ریسکیو لے کر جیسے ان کو معاشرے میں بڑا تنگ کر دیا جا رہا ہے انکلی غلط تو نہیں ہے نا سر یہ غلط تو نہیں ہے سر ایسے تو نہیں ہو گیا سر میں رشادی ہے سر کچھ ہو تو نہیں جائے گا اس کا مطلب ہے کہ معاشرے نے ان کو بالکل ذہنی مفلوج کر رکھا ہے دیواروں پر لکھ لکھ کر ریزن یہی ہے کہ ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا اور یہ اویرنس کے لیے ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اور میرا چہرہ انہیں ایک مسیح کے طور پر نظر آتا ہے اگر اس یہی چہرہ ان کے والدین کا چہرہ ہوگا تو آپ وہ بنیں آج بنیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم نے معاشرے سے صحیح اور غلط کو نکالنا ہے اٹلیسٹ گف دیم گوڈ ہیلتھ ایجوکیشن اس کے ریلیجیس پرسپیکٹیو بتانے کے لیے بھی آپ ہی ہیں لیکن ان کو کم از کم اچھی ہیلتھ ایجوکیشن ضرور دیں کہ بھائی this is not bad for health یہ ہیلتھ کی ایجوکیشن دینا and this is good this is bad this is good touch this is bad touch یہ آپ نے بتانے definitely this is your job